بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات محترم یہ آیات صورت آل عمران کے آخر میں ان کی فضیلت کے متعلق سید عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ میں ایک رات اپنی خالہ میمونہ کے گھر گیا یہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیمیوں میں سے ایک بیوی تھی مومنوں کی ماں میں ایک ماں تھی سید عبداللہ عباس کی خالہ لگتی کہتی ہے میرے جانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت دیکھوں کہ آپ رات کو کیا کرتے ہیں برمادی نے میں گیا تو آپ اشار کے بعد کچھ عزتار کرنے کے بعد آپ سو گئے جب رات کے دو پہر گزر گئے ایسرہ پہر آخری پہر شروع ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئے اپنے ڈسکرس آپ نے اپنے حواس بحال کرنے کے لیے اپنی آنکھوں کو ملا جس طرح ایک چکل کی بات ہے جب میں موسان اچھتا ہے تو اپنے حواس بحال کرنے کے لیے اپنے چہرے کے ملتا ہے آنکھیں ملتا ہے اور اپنے آرکھوٹنے کے لیے تیار کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کو ملنے کے بعد آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک لکھایا اور ان آیات کی ابن نبی خلق سناوات والار یہاں سے لے کر تخلقل بھی آر یہاں تک آپ نے تلاوت کی سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان میں کیا اہم چیز ہے اس کی وجہ سے نبی کریم پوچھتے ہی سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں آپ دیکھیں آج کسی بڑے انسان پیٹ پر جو دیا جاتا ہے کہ آپ صبح اٹھ پہ پہلے کیا کرتے ہیں تو اللہ علیہ وسلم سے پہلی بات کے جاتا ہے کہ میں جو اٹھ کے سب سے پہلے شیف کرتا ہوں یا میں اٹھ کے سب سے پہلے برش کرتا ہوں یا میں سب سے پہلے واش روم جاتا ہوں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اپنی صبح کا آغاز ایک تجبید احد کے ساتھ کرتے ہیں وہ تجبید احد کیا ہے اس کائنات کے اندر اللہ کی ذات کو کسی نے نہیں دیکھا اگر اللہ کو پہچانتے ہیں تو اس کی نشانیوں سے آسمان اس کی بہت بڑی نشانی ہے اس نے دامر کیا ہوا ہے صورت علم کی اترخہ کا رضی خمصر رحمانی میں تفاہ ہوئی ہے یہ ایک چھت میں نے بنائی ہے اس نے کوئی نقص نکال کے جاتا ہے اور کی علبسہ اگر نہیں نظر آیا تو پھر دیکھو سمار کی علبسہ وہاں پھر دیکھو یَنْ قَلِبْ إِلَيْكَ الْمَسَرُ خَاسِرَ وَهُوَ حَسِرَ تماری نظر نامراد ہو جائیں گے زلیل ہو جائیں گے اللہ کی خلق میں کیوں کی نقص نہیں نکال سکتے اسی طرح زمین کو اللہ نے بشایا اور اس زمین کو پھیرانے کے لیے پہاڑوں کو دطورے نیکھیں اس میں بھوٹ دیا آپ دیکھتے ہیں جو پہاڑ اتنی گلپی پہ ہیں ان کی بنیاد ان کی جڑے اتنی اس سے زیادہ زمین کے اندر ہوتی ہیں یہ جو زلسلہ آتا ہے اس کے اندر جو سلائیڈیں ہوتی ہیں وہ ہرتی ہیں اپنی جگہ سے تو پورے علاقے کو برواد کرتے ہیں تو یہ ساری نشانیاں یہ لحرم برزت نہیں اسی طرح میرے ارسلائیوں ہمارے منہ دھانے کے لیے اور دھر ترکائے میں ہر چیز بیج بہتے ہیں جب وہ بھوٹی ہیں تو زمین میں وہ بھی جا کے پھٹ جاتا ہے اب جب بڑ گیا جل گیا تو اس میں سے پودا کہاں سے زیادہ ہے اللہ کہتے ہیں اللہ مزاق پاک ہے جو دانی کو پھاڑ کے اس میں سے پودا نکالتے ہیں یوکھنی کل حیمیر بیج کم مرتا زمین سے ایک زندہ یہ پودے جہاں کی سانس لیتے ہیں ان کے اندر بھی ایک جان ہے ان کے اندر بھی ایک ڈویلیپنٹ ہوتی ہے اور جن کا ایک خانس قد ہوتا ہے ہر پودے کا جب تک وہاں تک نہ پہنچ جائے ان کی ڈویلیپنٹ ہوتی رہتی ہے اور جب ان پہ پھر لگ جائے پھر ان کی ڈویلیپنٹ رک جاتے ہیں پھر صرف یہ پھر دیتا ہے یہ سائے چیزیں انسان اپنی آنکھوں کے سامنے لیتا ہے دیکھیں ان کی غزہ یہ کہہ پانی لگتا ہے اس پھٹی میں ہے آنکھ جامل کا دھر دیتے ہیں اس کا ذائقہ اور آنکھ کا ذائقہ اور انار کا ذائقہ اور اور تھی یہی پہ نہیں مختلف علاقوں کے پھر ان کے ذائقوں میں پھرتے ہیں آپ کو ہی زندگی میں جمل کا انار کھا کے لیتے ہیں آپ کو سارا دن احساس ہوتا تھی میں نے پتہ نہیں کیا جائے چاہتے ہیں ایسے ہیں جیسے انسان کو خوشبو آیا تھا اور اس کی سانسوں میں وہ اقاس کی آیا تھا آپ اپنا سلطر خانی اگرور دیکھنے ہیں پوری دنیا میں احساس ہوتا آپ کو تھی نظر بھی آیا تھا اسی طرح اللہ نے مختلف علاقوں کو مختلف علاقوں پر مزیدت دی ہے بعض بھر ایسے ہیں جو اس علاقے کے ہی کھانے والے ہیں حالانی ہمٹی تو ساری ایک کیسے ہیں یہ اللہ ذائقہ ڈالکہ ہے اللہ ان کے اندر مٹھاس جالا کرتا ہے تو اللہ رب العزور فرماتے ہیں ان نفیقات کے سنابات بر عرض نیش پیدہ کرنے والا آسمانوں کا اور زمین کا دن اور رات کا اختلاف کبھی دن چلتا ہے کبھی رات آتی ہے صورت یاسی کے اندر اللہ فرماتے ہیں میں رات کے اندھیرے کو دھینچ کے الگ کر کے دن چڑھاتا ہوں نسلخ کہتی ہے جس طرح ایک قصاب جو ہے بھکرے کی تعلق آتا ہے نا اس طرح اللہ رات کو ایک کھینچ کے الگ کرتا ہے آج جنید سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا اپنے میدار کے بھی دموم رہی ہے اب اس وقت ہمارے یہاں دن چل رہا ہے امریکہ میں رات چھا رہی ہے تو پھر دنیا کا روح اللہ پھیر کے صورت کے سامنے مشرق میں کرتا ہے تو یہاں دن چل جاتا ہے جب یہ روح پھیر کے امریک کی طرف دے جاتا ہے تو یہاں رات ہو جاتا ہے مختین آجاتا ہے تو اللہ رب کی عزت فرما تمہیں مختینہ کی لئے لیتا کہا یہ دنوں اور راتوں کا استعلاف ایک ہی وقت دنیا میں رات کی ہے اور دن لیے ایک فلائٹ آتی ہے مکہ مدرمہ سے سمجھ دو دوے پی اے لیے کی سات سو نو فلائٹ نمبر ہے جب وہ وہاں سے جلتے ہیں نا کہ جب وہ پینک پہ پہنچتی ہے تو پھر دوے ویفٹے تک آگے دیکھیں تو ہرسنی ہے پیچھے دیکھیں تو ہرسنی ہے نماز کے وقت کا پائی جنی نہیں ہو سکتا جہاز پوری تیزی سے چل جائے اور وہ مشرق کی جانب آ رہا ہے اسی طرح بعض فلائٹیں اثر کے بعد چلتی ہیں اور یہاں سے چلتی ہیں مغرب سے پہلے وہاں پانچ کھوٹے کا سبت کرتا ہے کہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں ابھی مغرب نہیں ہوتی جبکہ یہاں سے چلا تھا وہاں راک چھا جائے تو یہ سارا دن اور رات کا تبعیر و تبدل کہیں کہ دو گھنٹے بعد کیا کہیں دو گھنٹے پہلے کہیں آٹھ گھنٹے بعد کہیں آٹھ گھنٹے پہلے یہ سارا دنیاں کا تبعیر و تبدل وَآْيَتُ لَهُمُ لَيْءُ نَسْتَخُلْمُهُمْ مَحَا ترنہ جتے میری نشانیاں ہیں میں پھینچتے ہی میں الگ کرتا اور انسان کو تعالیٰ کے فتر دی گئی ہے وَاخْتِلَا فِالْلَّيِّ وَتَّحَا لَآَيَا فِالْلِقُدِ الْبَادِ یہ عقل مطلوب کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ کے نشانیوں کو دیر پر اگرور کر کے چل پر پا ہے وہ پانے ہیں اللہ کی نظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بری وسلم آپ اس بات کے غور فکر کریں اور اسلام کے سبان حسد بسلی رحمت اللہ علیہ ایک لاغڑی پر پڑے نئے بزورت کے مفتس کے یہ کہتے ہیں ایک پوری رات عبادت لا پروائی صرف چند لمحے غور فکر انسان اللہ کی تحلیق میں کرے وہ ساری رات کی عبادت سے بہتر ہے کیونکہ جب انسان کے اندر غور فکر کرنے کی عادت پڑتی ہے پھر ہی وہ اللہ اس ساری نشانیوں کو دے گی اپنے مالک کو پہچانتا پھر وہ شرک ایسے دلتگی میں مقتلع نہیں ہوتا پھر وہ قناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ یہ ساری نشانیاں رضانہ ہر دیکھ اسے بگر آتی ہیں اور نبی جلیم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات پڑھتے تجدید احد کرتے ہیں این نبی خلق السماوات لالآر مقتلع دلیلی والمحار لآلات لعولی الحلبار یہ اکل ہنوں کے یہ نشانی ہیں جس کو ان نشانیوں کے سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے پھر وہ قیام بھی کرتا ہے پھر وہ قیام بھی کرتا ہے اگر پھڑے ہو کے نہیں کر سکتا تو بیٹھ کے کر لیتا ہے اگر بیٹھ کے بھی حمت نہیں تو پھر بھی وہ اللہ حرم کروست سے خالق نہیں توٹا لیٹھ کے پڑھ لیتا ہے الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهُ وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیام پھڑے ہو کر وَقُعُودَ بیٹھ کر وَعَلَى جَنُوبِهِمْ اور اپنی ترمتوں کے باہر مَجَا تَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَلَاجِ اور وہ غور و فجر جبتے ہیں اللہ کی قدائش جو آسمانوں اور زمین آپ دیکھیں اللہ قرآن میں وَعَلَى جَنُوبِهِمْ آیَا تَنَا فِي خَلْقِهَا میں آخات پر بہت سے اپنی نشانیاں بکھاؤں گا آج مریخ تک پہنچ گئی تو ایک وقت ہم ناسا نے امریکہ کی جو ریسرچ سینٹر کا اس نے کہا ہم دنیا لی انتہائی کے احتشان ہوئے وہاں تک پہنچ گئے ہیں اس کے آگے کچھ بھی نہیں لیکن جب وہاں پہنچ کے آگے دیکھا تو جو پیچھے دیکھ چکے سے ان سے بھی زیادہ وہاں پہکش آئے ہیں اور ایسی چیز کو کرتے ہیں جس نے کروڑوں میں اربوں سے تارے سے بھی جارے ہوئے تھے اللہ کی یہ کہنات اتنی وسیع ہے اللہ ہر بلکت کے چیلیج کیا ہے مر یا ماشا برجونی والجی کہ جس قطاع تم انتر کجوگیں افتار السنہ بات اللہ فرق فضول لا تنفضول اللہ علیہ وسلطان اے جنہوں ہیں زمین و آسمان کی کلار ان سے سکر سکھتے ہوگا لا تنفضول نہیں نکر سکھتے ہوگے کہاں جاؤ گی میری بات شاہد ہوگا اسی طرح اللہ رب ریزت نے یہ بھی فرمایا سنجلی ایوانتنا فی آفا وٹی انسوسی ہے تمہارے جسان کی اندر جو ہے وہ بھی لکھاؤں گا مصر کے ایک داکٹر ہے پروفیسر محمود پلکی رحمہ اللہ انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے کہ قرآن اور سائنس یہ قرآن سائنس کو اقایت کیا کہتا ہے یہ زبان ہے اللہ نے اس کی تین حصے بنائے گا یہ پہلا حصہ یہ زبان ترچک نہیں کی کام آتا ہے اس کے اندر اللہ نے احساس رکھتا ہے آپ کسے چیز لکھائیں کڑھتی ہے میٹی ہے ٹھیکی ہے پورا آپ کو یہ آپ کے ذنب کو کلورٹ کر دینا پھر اس کا درمیان والا حصہ جو ہے ترمیان میں وہ اس لیے بنایا کہ جب آپ حصہ کھا کے چباتے ہیں چبا کے جب وہ پرچھ ہو جاتی ہے تو یہ اس نقنے کو لپیٹ کے سانس کی نالی سے بچا کے وہ خوراک والی نالی میں اُلے دیتا ہے اور اس کا تیسرا حصہ آگے جو ہے یہ جب ہم گلے سے آواز نکاتے ہیں پھر اس نقنے کے آہ آہ جس طرح ایک گونگا بکا بولتا ہے پھر انسان کی انتہت زمان کے آخری حصے میں یہ تاثیر رہتی ہے کہ وہ الفاظ کو بنا کے باہر نکاتے ہیں جو آپ کی ذہن میں سوچ ہے ان الفاظ کو اس طرح بنا کے باہر نکالے ہیں یہ سارے تک انچانے ہیں ہم آنکھ سے لیتے ہیں دنیا کا کوئی کیمرہ آت کا ایسا نہیں بنا جس نے اتنی تصویروں کو کیچ کیا ہوئی ہے یہ اربوں تصویریں پوری زندگی میں کیچ کر دیا ہے اور اس کے اندر محفوظ ہوتی ہے ایک دس سال پہلے آپ نے چیز دیکھی ہوئی ہے آپ کی آنکھ کے ایک ٹیمڈے نے اسے کیچ کر دیا ہے آپ کی یاد آ جائے گا یہ بہت نہیں دیکھا ہوتا ہے آپ کی ذہن میں جورا ہی آ جائے گا میں نے یہ چیز دیکھی ہوئی ہے میں یہاں آیا ہوا ہوں فورا آپ کی ذہن میں وہ بات آ جائے گا کہ اندہ نے ایسا کیمرہ اور اس کا سائز صرف ایک چیچ کو دلتا ہے اور اس میں کروڑا پسائیو ہیں جو آپ کی ذہن میں محفوظ ہیں آپ کسی بھی وقت سوچ سکتے ہیں کہ فلاں کا چہرہ کیسا فورا آپ کے ذہن میں آ جائے گا فلاں روڈ کیسا ہے آپ کے ذہن میں آ جائے گا یہ صحیح اللہ میں کوئی میموری گارڈ نہیں ہے اور یہ کبھی وقت نہیں ہوتا جب تک اللہ چاہتا ہے یہ ہمیشہ تصمیروں کو کیچ کرتا رہتا ہے ایک دن میں لاکھوں منصر کیچ کرتا ہے اور اسے فاہم رکھتا ہے اس کی طرح یہ کان ہے میں بہت رہا ہوں آپ کی کان سن رہے ہیں چودہ ہزار گراری ہیں جو چلتی ہیں آپ میری آواز کو کیچ کر کے آپ کو بھی بات سمجھ آ رہی ہیں اگر ان میں صرف ایک میں ڈیفیکٹ آ جائے تو کوئر کے سماعت ختم ہو جاتا ہے اور دنیا تک کوئی ڈاکٹر نہیں ہے جس کی کوئر کے سماعت کو اللہ صدق کر رہے اسے ایک دن کو عطا کر رہے ہیں ہماری لاہور کے ڈاکٹر کے بہت سکتا ہے پاکستان میں واحد نیوریوس انجل کے ڈاکٹر رشیر جنرل اسکتال میں چھوٹے کو اس وقت سنٹے نیجزیا نہیں کہاتا تھا اس میں ان کا ایک مضمون آیا تھا کہنے لگے آن بتا کہا ہم زیروں اشاریہ اشاریہ پلاں پلاں کتنا بھی نہیں ہے ہمیں پتا چاہتا اتنے زیادہ جو دماغ کے سارے خلیے کام کرتے ہیں وہ انسان کے اندر سوچ تقنیق پہ رہا ہوتی ہے تو اللہ نے کہا سب علیہ محای آتنا فلعاق وقی اندر سے میں انتریق تمہارے اندر جو کچھ ہے وہ بھی لکھاؤں گا اور جو کچھ اخلاق پہ ہے وہ بھی لکھاؤں گا کہ آج سارا کچھ دیکھنے کے بعد اتنے لوگ ہیں جو اللہ کی باہدانیت کے یقین کرتے ہیں اتنے لوگ ہیں جو شرک سے معافی کرتے ہیں اس کا سبب یہ ہے ہمیں احساس نہیں ہم کیا کیا رہے ہیں ہم سن کیا رہے ہیں اِنَّ بِغَلْقِ السَّمَاوَاتِ بَالْأَرْضِ وَاخْتِلَاقِ اللَّيِّ وَالنَّهَا لَآلَاقِ اللَّهِ الْحَلْقَابِ الَّذِينَ يُسْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَاخْتِلُونَ بِهِمْ وَيَتَفَكَّلُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْقَابِ وَبَنَا مَا فَلَقْتَهَا ذَا قَاطِلًا سُبْحَانَةَ فَقِنَا عَذَابَ اللَّا ایک ایسی چیزیں ہیں جس میں آجی جائے انسان کی آخر نویز کے ساتھ معاملات ہونے والے ہیں اس کے لیے اللہ سے انتجا کرتا ہے کہ میرے ساتھ حسانہ ہو اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ اس ساری باقی کا تجلیجہ آپ کے سامنے آرز کروں گا عبور رکعہ وَحَانَةَ فَلَقْتَلُونَ بِهِمْ موسیقی